ہیلی اوڑی وان دس از ڈاکٹر سیم اچھا جی آج ہم پڑھ رہے ہیں پیترییس پلپیبرم اب یہ جو پیترییس پلپیبرم یہ جو ڈیسیز ہے یہ کون کاس کرتا ہے اس کی اصل کاس کیا ہے پیترییس پیوبس پیترییس پیوبس کا دوسرا نام ہے کریب لائس اچھا جی اب کریب لائس جو ہے یہ ہمارے پاس پیوبک ہیرز میں فاؤنڈ کرتے ہیں وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہاں پر ملتا ہے ہمیں پیوبک ہیرز میں ملتا ہے لیکن یہ کیسے پہنچ گیا تو دہ آئی لیڈز اور وہاں پر یہ کون کون سی جو ہے ہمارے پاس سائن ایڈ سیمٹمز کرتا ہے لیٹسی تو اس کا جو موڈ اب ٹرانسمیشن ہے تو ظاہر بات ہے پیوبک ہیرز میں ہم ہمارے پاس منلی فاؤنڈ کرتے ہیں تو یہ ٹیپیکلی ہمارے پاس تو سیکچول ایکٹیویٹی جو ہے ایک بندی سے دوسری پرندی میں جا سکتا ہے تو دہ پیوبک ہیرز اچھا جی اب ہمارے پاس ایک پیوبک ہیرز کی ذریعی یہ ہمارے پاس ایک بندی کے اندر چلا گیا ہے اس کے پیوبک ہیرز میں اب اس بندی کے ساتھ اگر ہمارا کلوز کانٹیکٹ رہے گا اس کے کپلوں کے ساتھ جنٹی بھی چیزیں ہیں دیکھیں جی ہمارے پاس اگر کانٹیمنیٹیڈ کلوزز ٹاول یا بیڈنگ جتنی بھی اس کی استعمال کردہ چیزیں ہیں جس کے ساتھ اس کا پیوبک ہیر ان کانٹیکٹ آیا ہے تو اس کی ذریعے ہمیں یہ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں سو موڈ آف ٹرانسمیشن کیا ہے مینلی سیکچول ایکٹیویٹی ہے فرام پرسن ٹو پرسن اور اس کے بعد جو ہمارے پاس کانٹیمنیٹیڈ کلوزز ٹاول ہم جو ہے یوز کریں گے دوسری بندے کا تو یہ ہمیں ٹرانسفر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ ہمارے پاس یہ جو پیترییسس پیوبیس یا کریب لائس ہے اس کی ایک فورنزک پوائنٹ آف یوز ہے اگر یہ ایک بچے کے آئی لائس میں ہم فاؤنڈ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور وہ بچہ جو ہے اس کی حساب سیکچول ابیوس ہوا ہے سو اٹ کین بی یوز فار د سائن آپ سیکچول ابیوس تو وہاں پر بھی ہمیں یہ مل سکتا ہے سو دیکھیں جی موڈ آف ٹرانسمیشن آپ لوگوں نے دیکھ لیا اب ہمارے پاس کلینیکل فیچر کیا ہے پیشنٹ کیسے آئے گا آپ کے پاس پیشنٹ آئے گا ہمارے پاس دیکھیں جی بلپرائٹس اس کو ہوا ہوگا آئی لیڈ کی جو انفلمیشن ہے یا اس کے علاوہ جو ہے بلپرو کانجکٹیوائٹس آپ لوگ کانجکٹائیوائی چپٹر میں آپ لوگ پڑھیں گے کہ بلپرو کانجکٹوائٹس کیا ہے یا بلپرائٹس کیا ہے آئی لیڈ تو اس کے ساتھ پیشنٹ پریزنٹ کرے گا اس کے علاوہ جو ہے پیشنٹ کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بہت زیادہ اچنگ ہو رہی ہے خارج سے ہوتی ہے نا لائس ہے لائس ہے ہیڈ میں بھی ہو تو بہت زیادہ اچنگ ہوتی ہے ایرٹیشن ہوتی ہے سو اچنگ این ایرٹیشن آپ دا آئی لیڈ مارجن جو ہے یہ ایک مین سیمٹم ہے دیکھیں جی پیشنٹ ایسے آئے گا دیکھیں آپ لوگ کو اس پیکچر میں بلکل کلیر کٹ آپ کو نظر آ رہا ہے دیکھیں اس پیکچر میں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں یہ نیٹس ہیں اس کے جو انڈے ہوتے ہیں یہ آپ لوگ کو بلکل کلیر لی آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر بلڈ سٹینڈ ڈیبریس بھی یہ جو ہے بلڈ سٹینڈ بھی ہے نا وہ جو ہے اکثر یہ لائس جو ہے سکن کے اندر پنیٹریٹ بھی کرتے ہیں سو اسی وجہ سے جو بلڈ سٹینڈ ہے آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں بلڈ سٹینڈ بھی آپ لوگ کو نظر آ سکتے ہیں سو آپ لوگ پیشنڈ جینڈ سیمٹمز کی ساتھ آئے گا تو وہ کہے گا کہ سیویر ایچنگ ہو رہی ہے ایریٹیشن ہو رہی ہے جب ڈاکٹر صاحب دیکھتا ہے تو اس کو کیا کیا سائنز ملتے ہیں یہ جگہ دیکھیں جی ایریتی میٹس سے ہے ایریتی میٹس آئی لیڈ کی مارجن جو ہے وہ ایریتی میٹس ہوئے ہوتے ہیں مین کے سرخ سرخ سے ہوئے ہوتے ہیں دیکھیں جی جس طرح آپ لوگوں نے اس پیکچر میں دیکھا کہ بہت زیادہ انڈی جو ہے نیٹس اور یہ آپ لوگ کو مل رہے ہیں تو نیومرس نیٹس انڈ ایکزار ایڈھیرنٹ ہوتا آئی لیشز تو دوسری آپ کو یہ چیز مل سکتی ہے اس کے علاوہ ایڈرڈ لائس جو ہے وہ آئی لیشز کے ساتھ دیکھیں جی ایگز بھی ہیں اور ایڈرڈ لائس بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو آئی لیشز کے ساتھ ایڈھیرنٹ ہوتی ہے یا ہمارے پاس جو لیڈ مارجن ہے اس کے اندر ایمبیڈ کر رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ بلڈ سٹینڈ ڈیبریس آپ لوگ کو مل سکتا ہے آئی لیڈ کے مارجن پہ یا آئی لیشز کے ساتھ دیکھیں جی ایسے اور یہ کیوں ملتا ہے اب ڈائیگنوزیز کیا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس سلٹ لیمپ اگزامینیشن کرنا ہے کس چیز کی زیارتی ڈائیگنوزیز آپ لوگوں نے کرنا ہے سلٹ لیمپ اگزامینیشن آپ لوگوں نے کرنا ہے آئی لیڈ کی تو آپ لوگ کو پتہ چل جائے گا آپ لوگ کو جو نیٹس ہے یا پھر ایریتی میٹس والی جگہ ہے یا ایڈل لائس آپ لوگ کو نظر آ جائے گا اب کیا کرنا ہے آگے ٹریٹمنٹ کرنی ہے ڈائیگنوزیز تو ہو گئی اب ٹریٹمنٹ میں میکنیکل ریموول ہے ایک ایسے فورسپ اٹھا کے نا فورسپ سے ایک ایک کو اٹھانا لیکن یہ بڑا مشکل سا کام ہے دیکھیں میکنیکل ریموول بھی ہمارے پاس ہو سکتی ہے ہم جو ہے ایڈل لائس کی اور نیٹس کی کر سکتے ہیں فورسپ کی ذریعے لیکن یہ بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے اس کے علاوہ ہم کیا کر دیتے ہیں کہ یہ آئی لیشن جتنی بھی ہے نا اس کے ساتھ ایسوسیائیٹڈ اس کو ہم کارٹ دے اکثر بالوں میں جو بھی ہو جاتے ہیں تو بال لوگ کیا کر دیتے ہیں سارے کی سارے بال کاٹ لیتے ہیں لیکن یہ بھی ایک وہ ہے کہ آپ جتنی بھی آئی لیشن ہے اس کو ریموول کریں ٹرم کریں لیکن بہت زیادہ پیشنٹ اس چیز کو پریفر نہیں کرتے کاسمیٹک پوائنٹ اپ یو سے کہ اس کے ساتھ بہت زیادہ فیس سٹرکچر اور بیوٹی ایسوسیائیٹڈ ہوتی ہے سو منی پیشنٹ اس کو وہ نہیں کرتے سو سب سے پہلے ہم نے میکنیکل ریموول کا وہ کیا کہ اگر ہم یہ کے کیوں لکھانے پھر ٹرمینگ کا اب ہمارے پاس اگر یہ دونوں بھی نہیں تو ٹاپیکل اپلیکیشن ہم کر دیتے ہیں جس میں ہمارے پاس پائلو کارپن ہے پائسو سٹیگمن ہے آپ لوگوں نے پڑا ہوگا پائلو کارپن اور پائسو سٹیگمن اس کے علاوہ یلو مرکیورک اکسائیڈ ہے اور میلہ تائیون ہے تو ان کی ٹاپیکل اپلیکیشن ہم یہاں پر کر دیتے ہیں ان ڈرگز کی اس کے ساتھ بھی یہ جو ہے ختم ہو جاتے ہیں اب پائلو کارپن جو ہے وہ کیوں ہم یوز کرتے ہیں تو اس کے خلاف اس کی اچھی ایکٹیوٹی ہوگی ظاہر بات ہے باقی آپ لوگ دیکھ کے کمنٹ میں بتائیں کہ پائلو کارپن اور پائسو سٹیگمن کیوں یوز ہوتے ہیں وہ تو کولینرجک سسٹم کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ڈرگز ہیں لیکن اس کا جو وہ آتا ہے پور پرسنٹ جل آتا ہے یا ڈروپس آتے ہیں تو چار دفعہ یوز کرنی ہے اس کے علاوہ یہ بھی آپ لوگ کو دیے ہوئے ہیں تو آپ لوگ خود دیکھیں پائلو کارپن پائسو سٹیگمن یلو مرکیورک اکسائیڈ ساتھ میں میلا تائیو ہوتا دیکھیں جی اگر ہم ڈرگ کو غور سے دیکھیں گے تو جو اوپر والے ہیں پائلو کارپن اور یلو مرکیورک اکسائیڈ پائلو کارپن جو ہے نا اس کو ہم چودہ دنوں تک یوز کرتے ہیں اور یہ جو یلو مرکیورک اکسائیڈ ہے اس کو بھی ہم چودہ دنوں تک مطلب ٹو ویکس کیلئے ہم یوز کرتے ہیں یہ بھی فور ٹائمز اڈے ہیں دیکھیں جی اور یہ بھی جو ہے یہ فور ٹائمز دونوں فور ٹائمز اڈے ہیں اور فورٹین ڈیز تک ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ اس کا ون پرسنٹ آئیڈمن آتا ہے اس کا پور پرسنٹ جیل آتا ہے یا ڈروپس آتے ہیں یہ ہو گیا اس کا جو ٹائم ڈیوریشن ہوگی وہ سیم ہے چاہ جی فور ٹائمز پار فورٹین ڈیز اب جو ہمارے پاس پائیسو سٹیگمین اور میلت آئون ہیں تو اس کو ہم دس دنوں کے لئے یوز کرتے ہیں دیکھیں جی دونوں کو دس دنوں کے لئے یوز کرتے ہیں اور یہ بھی ٹوائس اڈے ہیں اور یہ بھی ٹوائس اڈے ہیں سو آپ لوگ جو ہے اس کو ازلی یاد کر سکتے ہیں اور یہ تو اس کی جو ہے کمپوزیشن ہے کہ ٹوائی پرسنٹ آئین میندیس کا اس کا ون پرسنٹ ڈراؤپ یا شیمپ ہوتا ہے سو یہ اس کے ڈرگز ہو گئے کچھ بھی مشکل اس میں نہیں ہے ظاہر بات ہے پیتیریس پلپیبرم تو کریب لائس یا پیتیریس پیوبیس سے یہ کاز ہوتی ہے یہ اس کی مورڈ آف ٹرانسمیشن ہے پیشنٹ کیسے پریزینٹ کرے گا ایچنگ ایریٹیشن آپ دہ آئی لیڈ کے ساتھ بلپریٹس کے ساتھ آئے گا آپ کے پاس اور آپ جو چیزیں دیکھتے ہیں سائنس دیکھتے ہیں اس میں ایریٹیمیٹس آئی لیڈ کے مارجن ہے ساتھ میں آپ لوگ کو نیٹس یا اگز یا ایڈرڈ لائس بھی نظر آ سکتی ہے بلڈ سٹینڈ ڈیبریس بھی نظر آ سکتا ہے کون سا ایگزامینیشن آپ لوگ کریں گے سلٹ لیمپ ایگزامینیشن آپ دہ آئی لیڈ آپ لوگ کریں گے اور ساتھ میں یہ اس کی ٹریٹمنٹ ہو گئے اچھا جی یہ آپ لوگ دیکھیں یہ ایڈرڈ لائس ہے ہمارے پاس یہ بلکل ایڈرڈ لائس بلکل مایکروسکوپ میں زوم کر کے اگر آپ لوگ پیتیریس پیوبیس یا کریب لائس دیکھیں گے نا جو یہ بیماری پیتیریس اس پلپیبرم کاس کرتے ہیں تو ایڈرڈ لائس بلکل ایسی ہوتا ہے